ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سر سبز و شداب میدانوں کے درمیان واقعہ ایک پرانے گاؤں میں ایک عجیب و غریب درہت کھڑا تھا جسے کیک بیری کے نام سے جانا جاتا تھا لیجرد یہ تھا کہ اس جدوئی درہت میں انتہائی لذیذ اور پرفتن کیک تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا سویٹ وارٹر نام کا گاؤں کشمزاد پشندوں سے برا ہوا تھا جو اپنے اردگرد موجود جدوئی اجوبات کے ساتھ آمہنگی سے رہتے تھے کیک بیری کا درہت تاہم ان سب میں سب سے زیادہ گیر ممولی تھا اس کی شاہیں مطلیف شکلوں سائزوں اور ذائقوں کے کیکوں سے مزین تھی ہر ایک آخری سے زیادہ دلکش تھی گاؤں کے لوگ کیک بیری کے درہت کو پسند کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی برادری کا حصہ رہا ہے جب تک کسی کو یاد ہو ہر سال عظیم ہارو ویسٹ فیسٹیول کے دوران درہت آنے والے سال کے لیے کچھ قسمتی اور کچھ حالی کی علامت کے طور پر گاؤں والوں کو اپنے جدوئی کیک پیش کرتا ہے سویٹ وارٹر میں لیلہ نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جو ہمیشہ کیک بیری کے درہت کی کہانیوں سے متوجو رہتی تھی اس نے اپنی دادی سے اس وقت کے بارے میں کہانیاں سنی تھی جب درہت نے کافی گرم اور آرام دے کیک تیار کر کے گاؤں کو طویل اور سہت سردیوں سے بچایا تھا اپنے لیے جادو کا تجربہ کرنے کے لیے پورز لیلہ نے کیک بیری کے درہت کو تلاش کرنے اور اس کے افسانوی کیک کا مزا چکنے کی جسجو میں جانے کا فیصلہ کیا ایک ٹوکڑی کے علاوہ کسی چیز سے لیس ہو کر وہ ایک صبح سویرے نکلی ہوا کی سرگوشیوں کے بعد جوکے کیک کی میٹی خوشبو لے رہی تھی جب لیلہ نے جادو برے جنگل کا سفر کیا تو اس کا سامنا بات کرنے والے جانوروں دوستانہ پریوں اور شرارتی اسپرارٹ سے ہوا ان سب نے اس کی رہنمائی جنگل کے دل کی طرف کی جہاں کیک بیری کا درہت اونچا کھڑا تھا ہر قدم کے ساتھ ہوا مرٹھی ہوتی گئی اور جلد ہی لیلہ نے اپنے آپ کو ہر طرح کے کیک سے مزین شاندار درہت کے سامنے کھڑا پایا خوف اور جوش کے احساس کے ساتھ لیلہ اوپر پہنچی اور شاہوں میں سے ایک سے کیک نکالا جیسے ہی اس نے کیک کاٹا اس کے آس پاس کی دنیا بدل گئی ذائقے اور اس کے ذائقے کی کلیوں پر سفنی کی طرح ناچ رہے تھے اور ایک گرم چمک نے اسے لپیٹ لیا تھا وہ جادو کو اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس کر سکتی تھی سبسکرائب آر چینل فور مور ویڈیوز